تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک پاکستان بازابطہ طور پر 1971 کے واقعات کے حوالے سے معافی نہیں مانگے گا حسنان لیکم دوستو آج بات ہو جائے ان عاموں کی جو بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد نے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو بھیجے ہیں عاموں کا سیزن ہے پاکستان میں بھی بڑی زبردست انواع و اقسام کے عام ہم انجوائی کر رہے ہیں رنگ پور کے علاقے سے یہ ہری بھنگا نام کا عام ہے جو کہ ہمارے وزیر آزم کو توفے کے طور پر حوالے کیا گیا ہے لیکن قبل اس کے کام اس کی تفصیل میں جائیں آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ اسی قسم کی مختلف سٹوریز ہم آپ کو سناتے رہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں شیخ حسینہ واجد نے بڑا زبردست کام کیا ہے ہری بھنگا نام کے عام ہیں بڑے مشہور بنگلہ دیش کے میٹھے رسیلے صرف عمران خان کو نہیں بھیجے اپنے پڑوس میں جو بڑا پڑوسی ہے بھارت اس کے وزیر آزم نیرندرہ موڈی اور کچھ اور بھارتی رہنماؤں کو بھی یہی عام ملے ہیں بلکہ موڈی صاحب کو تو بہت بڑا توفہ ملے دوہزار چھے سو کلوگرام کپ عمران خان کو صرف ایک ہزار کیجی انہوں نے بھیجے ہیں لیکن چلے بڑی مہربانی انہوں نے یہ بھی بھیج دیا کیونکہ عوامی لیگ کی رہنماؤں بڑی ایک مخصوص ان کا ذہن ہے پاکستان کے حوالے سے بہت قریبی تعلقات ہیں ان کے بھارت کے ساتھ کچھ عرصے سے البتہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ کچھ فیلرز پھینک رہی ہیں پاکستان کی طرف مثلا دسمبر دوہزار بیس میں ہمارے جب ہائی کمیشنر دھاکہ میں تھے تو اس وقت شیخ حسینہ واجدوں نے باقاعدہ اپنی سرکاری رہائشگاہ پہ خوش آمدیت کہا پاکستان کے لیے خیر سے گالی کی جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں پاکستان کے ساتھ اس ملاقات کے بعد البتہ یہ ہوا کہ جو پریس ریلیز جاری ہوا تھا انہوں نے وہی ایک بات دوہرائی جس کی وجہ سے تعلقات ہمارے لٹکے ہوئے ہیں وہ یہ کہ اگرچہ 1971 کے حالات کو بھولانا بڑا مشکل ہے لیکن اس کے باوجود ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اقتصادی تعاون معاشی تعاون اور صفارتی تعلقات بہتر ہوں اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی سانس میں 1971 کے واقعات یا اس سے پہلے کے جو واقعات کے اس کا ذکر اور ساتھ ہی دو طرفہ تعلقات کی بہالی اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اگر آپ خیر سگالی کے حوالے سے دیکھیں تو ایک تو دسمبر دوہزار بیس کا واقعہ تھا پھر اس سے پہلے آلمسٹ ایک سال پہلے یعنی تئیس جولائی دوہزار بیس میں وزیراعظم عمران خان اور شیخ حسینہ واجد کے درمیان پہلا ٹیلیفونیک رابطہ ہوا تھا جس میں دونوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں ہمارے وزیراعظم نے بھی یہ کہا کہ ہم باہمی احترام عزت اور خودمختاری کی احترام کے اصول کی بنیاد پہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں بلکہ انہوں نے تو اپنے ہائی کمیشنر سے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش جو مثالی اقتصادی ترقی کی ہے شیخ حسینہ واجد کی قیادت میں وہ آپ ضرور سٹیڈی کریں تاکہ پاکستان بھی اس سے کچھ سیکھ سکے ایک اور بڑا واقعہ یہ ہوا کہ اس سال مارچ میں وزیراعظم نے شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے پچاسویں یوم آزادی پر وہ یوم آزادی جس کو ہم سکوت دھاکہ کہتے ہیں یعنی مشرق پاکستان الگ ہو گیا تھا دسمبر انیس سوئے تھتر میں اس یوم آزادی کی مبارک بعد وزیراعظم نے شیخ حسینہ واجد کو دی یعنی آزادی کی گولڈن جوب لی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کی تقدیر اور منزل جڑی ہوئی ہے لہٰذا بڑا اچھا ہوگا کہ ہم مل کر کام کریں اس موقع پہ وزیراعظم نے یہ بھی کہا اگر حسینہ واجد پاکستان کا دورہ کرنا چاہیں تو اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا ایک نیا چپٹر کھل سکتا ہے یقینی طور پر کاش کے باتیں اتنی آسان ہوتیں کیونکہ جب سے شیخ حسینہ واجد دوبارہ اقتدار میں آئی ہیں 2009 کے بعد ان کا ایک خاص فوکس رہا ہے 1971 کے اور اس سے پہلے کے حالات پر جب الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان کی افواج نے بنگلہ دیش بننے سے پہلے بہت زیادتیاں کی تھی بنگلہ دیش کے جو قوم پرستوں کا اپنے ایک اس حوالے سے بیانیاں ہیں پاکستان کے اپنی ایک پوزیشن ہے اس حوالے سے حقیقت کے درمیان میں ہے اسے بارال چھتکارہ نہیں ہے دوہزار سولہ میں کئی ایسے مقدمات تھے جماعت اسلامی کے ان لوگوں کے خلاف جو بنگلہ دیشی قوم پرستوں کی نظر میں پاکستان فوج کے ساتھ تھے 1971 کے دوران تو جنگی جرائم کے الزام میں ان پر مقدمیں چرائے گئے کچھ کو پھانسی بھی دی گئی بڑا احتجاج بھی ہوا لیکن بنگلہ دیش کے حقیقتانوں کا اور جو اس وقت عوامی لیگ یعنی برسر اقتدار پارٹی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ انہوں نے بالکل صحیح کیا تاریخ کو درست کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے جو اپنی قوم کے خلاف بقول ان کے کام کرتے ہیں ایک بڑی تلخ حقیقت ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو قوم پرستے ہیں بنگلہ دیش کے وہ توقع کرتے ہیں بلکہ ان کا مطالبہ ہے کہ تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک پاکستان بازابطہ طور پر 1971 کے واقعات کے حوالے سے معافی نہیں مانگے گا ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بنگلہ دیش کو تعوان جنگ دیا جائے ذر تلافی دیا جائے یعنی جو نقصانات ہوئے ان کے 1971 سے پہلے تک اس کی باقاعدہ تلافی کی جائے اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے لگتا ہے کہ اتنا بڑا بوجھ ہے جو صرف مینگو ڈپلومیسی نہیں اٹھا سکتی یہ وہ دیوار ہے جو صرف عاموں کے ذریعے عبور نہیں ہو سکے گی ایک اور بڑا مسئلہ ہمیں بنگلہ دیش کے تعلقات گہرے تعلقات ہیں خاص طور پر عوامی لیگ کے بھارت کے ساتھ جس کو کہتے ہیں the big elephant in the room وہ بھارت ہے ایک طرف ہمارے دونوں کے درمیان بھارت وسیع و عریض ملک دوسری طرف بھارت اور بنگلہ دیش کے انتہائی قریبی تعلقات یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا اثر و نفوذ ہے بھارت کا وہاں کی جو حکومت ہے وہ ہل جل نہیں سکتی اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنگلہ دیش کبھی بھارت کے اثر و نفوذ سے آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر پائے گا اگر خواہش ان کی ہے بظاہر تو یہ لگتا ہے جتنی بھی ڈپلومیسی ہو رہی یہ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ بنگلہ دیشی سیاستدان حکمران تعلقات کی بہتری جاتے ہیں لیکن کیا بھارت انہیں ایسے کرنے دے گا مشکل لگتا ہے اس وقت کیونکہ ایک ناقابل عبور فصیل معلوم ہوتی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بھارت جو وسیع و عریض علاقہ ہے اور ان کے سیاسی اور صفارتی تعلقات لگتا ہے کہ وقت ہی بتائے گا کہ بنگلہ دیش کے اوپران خاص طور پر عوامی لیگ سکوت اڈھاکہ یعنی مشڑکی پاکستان کی علیدگی سے پہلے کے واقعات کو بھلا کر تعلقات بھارت کا نایہ باب کھولنے پر آمادہ ہوں گے کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں بھارت کے ذریعہ سر پاکستان سے بازابتہ مافی اور تعوان جنگ کے ایسے مطالبات کو ایک ناقابل عبور فصیل کے طور پر قائم رکھنا چاہیں گے پاکستان انیس سو اکتر سے پہلے کی جتنے بھی واقعات تھے اس میں سے کئی واقعات قابل مضمت بھی تھے لیکن ایسا نہیں تھا جس طرح تعین شاید وقت کرے گا